نمسکار آپ سن رہے ہیں دبولیوڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو قصہ راجیش خنہ اور ڈیمپل کپاڑیا کا ہے شادی کے تقریباً تین سال بعد کا قصہ اور دونوں بیٹیاں ہو چکی تھیں تین سے چار سال بعد کا یہ قصہ ہے اور تہتر میں شادی ہوئی تھی چہتر پچھتر چھتر سہتر تقریباً چار سال بعد کا سٹارڈم ایک مرگ درشنا کی طرح تھا اس سنہرا سا چمکتا ہوا بہت قریب نظر آتا مگر راجیش خنہ جتنا اس کے پیچھے بھاگتے وہ اور بھی دور ہوتا چلا جاتا یہ دول راجیش خنہ کو ہتاش کرتی جا رہی تھی ایسے حالات میں وہ اپنے آس پاس ایک دیوار سی کھڑی کر لیتے تھے کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے پترکار نینہ روڑا نے ان دنوں میں ڈیمپل کے حالات کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ڈیمپل کی آنکھوں میں اب انتظار کی ایک اداس چاہت رہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ راجیش خنہ ان کے ساتھ وقت بتائیں راجیش خنہ ان کے پاس نہیں ہوتے تھے تو انہیں پانے کی چاہت اور بڑھتی جاتی تھی ڈیمپل نے ایک لمبا انٹریو دیکھ کر نینہ روڑا کو اپنے دل کا سارا حال سنا دیا اور اس کے آدھار پر آشیرواد میں گزرتے ڈیمپل کے دن رات پر نینہ نے لکھا دیر شام جب راجیش خنہ لوٹتے تو ڈیمپل کے چہرے پر مسکان آ جاتی تھی اکثر اپنے ماسٹر بیڈروم کے باہر ٹیرس پر دونوں ساتھ ساتھ بیٹھتے راجیش خنہ نہ جانے کس گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ایک کے بعد ایک سگرٹ ختم کرتے جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی گم انہیں کھائے جا رہا ہے پری کتھاؤں جیسی شادی کے بعد ڈیمپل راجیش کی پتنی تو بن گئی تھی لیکن اس شادی میں وہ برابر کی بھاگیدار شاید نہیں بنی تھی پل پل گنتی ڈیمپل اس امید میں ان کے ساتھ بیٹھی رہتی ہیں کہ نہ جانے کب کاکا کچھ بول دیں شاید وہ ان سے پوچھیں کہ وہ کیسی ہیں ان کا دن کیسا بھی تھا یا انہیں بتائیں کہ وہ خود کس تناؤں سے گزر رہی ہیں کون سا گم انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے لیکن راجیش خنہ کچھ نہیں بولتے بس گہری سوچ میں کھوئے سگرٹ پر سگرٹ فونکتے رہتے دونوں میں باتیں اب بہت کم ہوتی تھیں اب ان کے بیچ ایک نیا رشتہ بن گیا تھا گہری خاموشی کا رشتہ آخر کار اپنی سگرٹ کو ایشرے میں ڈالتے ہوئے وہ ڈیمپل کی طرف دیکھتے ان پلوں میں ڈیمپل کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ شاید اب وہ لمحہ آ گیا ہے جب ان دونوں میں دل کی کوئی بات ہوگی شاید وہ کچھ بتائیں مگر راجیش خنہ بس اتنا ہی پوچھتے بچوں نے آج کیا کیا راجیش خنہ کے ڈھلتے کریئر کے بوچ تلے ان کی شادی پسنے لگی تھی اور انہیں مددوں کو لے کر اب دونوں کے بیچ جھگڑے شروع ہو گئے تھے فلم پترکاؤں میں راجیش ڈیمپل کی نجی زندگی کو لے کر اب ترہ ترہ کی باتیں چھپ رہی تھی ایک لیک میں تو لکھا گیا کہ راجیش نے ڈیمپل کی پٹائی دکھ کر دی ہے اور ایسی خبرے پہلے سے ہی اُلجے ہوئے راجیش ڈیمپل کے رشتے پر اور زیادہ دباؤ ڈال رہی تھی آخر کار خبر آئی کہ راجیش کھنہ کے برطاؤ سے تنگ آ کر ڈیمپل نے آشروعات چھوڑ دیا اور اپنے پتا کے گھر چلی گئی ہے ڈیمپل نے بتایا کہ پھر میں نے پاپا کے گھر واپس جانے کی غلطی کر دی میں نے جاتے وقت یہ سوچا تک نہیں کہ وہ آخری جگہ ہے جہاں مجھے جانا چاہیے تھا خاص طور پر اس وقت جب میرے اور کاکا کے بیچ بہت زیادہ غلط فہمیاں تھیں میں ٹونگل کو اپنے ساتھ لے گئی اور کاکا کے ساتھ باتچیت کرنے تک سے انکار کر دیا یہی نہیں میں نے طلاق کے کاغذات بھی تیار کروا لیے یہ مدہ میڈیا میں خوب چرچہ میں رہا قیاس یہ بھی لگائے جا رہے تھے کہ ڈیمپل فلموں میں واپسی کرنا چاہتی ہیں اور دونوں کی بیچ لگتار ہوتے جھگڑوں کی وجہ بھی یہی ہے ڈیمپل اپنے پتا کے گھر پر تھی اور راجیش کھنہ ایک مہینے کی آؤٹڈور شوٹنگ کے لیے کشمیر چلے گئے ایک مہینے تک ڈیمپل اس نازک رشتے کی اُلجھنوں میں اُلستی رہی گھٹتی رہی کبھی وہ اکیلے پن سے گھبرا کر رو پڑتی تو کبھی راجیش کھنہ کا گھر چھوڑنے کا پچھتاوہ کرتی ایک مہینے تک میں پچھتاوے کی آگ میں سلکتی رہی پھر ایک دن جیسے ایک جادو ہوا اور کاکا میرے دروازے پر کھڑے تھے جس سے میں پیار کر سکتی اس کے بعد ڈیمپل آشرباد سے آشرباد میں واپس لوٹائیں اپنے گھر سے اور ان کے اور راجیش کھنہ کے جو رشتے تھے اس رشتے میں تو زیادہ کچھ نہیں بدلا لیکن اس گھٹنا کے بعد ڈیمپل نے خود کو بدلنے اور حالات سے سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کر لیا انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ دونوں کے بیچ کے مدبیدوں کی کھائی اتنی گہری ہے کہ اسے بھرنا آسان نہیں ہوگا بابی کے سمیں انہوں نے فلمشٹار بننے کے خوبصورت سپنے سنجھوئی تھے وہ سپنے حقیقت کی چٹان سے ٹکرا کر بکھر چکے تھے اب ویسے بھی میرے ساتھ کون کام کرے گا ویسے بھی میرے کون سے فینس بچے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو لوگ اب تک مجھے بھول چکے ہیں بابی کے ریلیز کو پانچ سال ہو چکے تھے اور ایک انٹرویو میں اپنے بارے میں ڈیمپل نے یہ باتیں کہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں ذکر ہوتا ہے تو راجش خنہ کی وجہ سے نہ ہوتا تو میں کسی عام پتنی اور ماں کی طرح شانتی سے جی رہی ہوتی کسی بھی رشتے کی الجن سلجھانے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے بات کرنا اپنے دل کے حال کو آپس میں باتنا مگر یہ راجش خنہ کا مجبوط پکش کبھی نہیں تھا ڈیمپل نے تو راجش خنہ کے ساتھ اپنے رشتے کا گوبار اپنے انٹرویوز میں نکال دیا تھا مگر راجش خنہ نے کبھی اس طرح کھل کر کچھ نہیں کہا اپنے رشتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سالوں بعد راجش خنہ نے اپنی گلتی قبولتے ہوئے مانا کہ اس دور میں انہوں نے اپنے چاروں طرف ایک دیوار سیکھیں چلی تھی وہ ڈیمپل کے ساتھ اپنے من کی کوئی بات نہیں باٹتے تھے اس برطاو نے ان کے رشتے کو بہت نقصان پہنچایا بھاونا سومایہ کو دیئے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ اگر میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا تو وہ شاید سب سمحل پاتی لیکن میں اپنے آپ میں سمٹ گیا چودہ مہینوں کے لیے میں نے اپنے آس پاس ایک دیوار بنا لی لوگوں پر وشواس کرنا چھوڑ دیا نئی فلمیں سائن کرنی چھوڑ دی ہر دن میرا آت وشواس جیسے کم ہوتا جا رہا تھا ان دنوں میں لگاتار فکر میں ڈوبا رہتا تھا اور آتمہتیا کے بارے میں سوستا رہتا تھا راجش کرنا کے ڈیمپل سے رشتے کا سار بتاتے ہوئے پتکار بھاونا سمیان ایک جگہ لکھا راجش اپنے آس پاس کے لوگوں سے کٹتے گئے اگر انجو ان کی کامیابی نہیں سمحل پائیں تو ڈیمپل ان کی ناکامی نہیں سمحل سکتی بعد میں دیئے انٹرویو نے انٹرویو میں ڈیمپل نے قبول کیا کہ ان کی شادی ایک سوانگ تھی لیکن اس بات کو سویکار کرنے میں انہیں کئی سال لگ گئے شاید دل ہی دل میں وہ یہ مان چکی تھی کہ راجش خنہ کے لیے وہ صحیح پتنی نہیں بن سکتی نینہ روڑا کو دیئے اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کاکا کو ممتاز سے شادی کرنی چاہیے تھی وہ ان کے لیے صحیح ہمسفر ہوتی سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا